موسیقی نمستے آپ سبھی کا اگت ہے آج کے سائے کالین سنسکرن میں اور آج ہم سچ جاننے کا پریاس کرتے ہیں زاکر نائک اور بنام ہمارے ہنفی مولانا اور ہمارے ساتھ ہیں ساحل بھائی اور ساحل صاحب جو ہیں وہ زاکر نائک کے بہت بڑے فالور رہے ہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں نمستے سنجے جی بہت شکریہ انوائٹ کرنے کے لئے اور آپ کی بات بلکل سچ ہے ست پرتیشت سچ ہے کہ میں بہت بڑا فالور رہا ہوں زاکر نائک کا اور زاکر نائک سے ہی میں مجھے یہ موٹیویشن ملا تھا کہ بھائی دنیا کو دنیا کے لوگوں کو ساروں کو مسلمان بنانا ہے اسلام کی طرف لانا ہے اسلام کی دعوت دینا ہے ورنہ پھر وہ نہ میں وہ ایکٹیویزم کرتا لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کی اسلام میں اتنا ڈیپ جانے کی اور نہ پھر میں اس سے باہر نکل پاتا تو یہ شرے جاتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو بھی کہ ان کی وجہ سے جو سٹارٹ ہوا تھا تو انڈ اس طریقے سے ہوا کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا اگر زاکر نائک اس طرح سے لوگ کو موٹیویٹ کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ زاکر نائک کو اور پھیلانا چاہیے اور ویسے یہ بتا ہے میں نے ایک دوہزار سولہ میں شاید ایک آرٹیکل لکھا تھا اور اس آرٹیکل کا جو مضمون تھا خاص وہ یہ تھا کہ یہ جو ہمارے ہنفی مولانا ہیں یہ زاکر نائک کو اس کو کنڈم تو بہت کرتے ہیں اس کے خلاف بولتے ہیں اس سے اختلاف رکھتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں لیکن وہ یہ کبھی نہیں کہتے کہ زاکر نائک کوئی چیز غلط کہہ رہا ہے یا زاکر نائک جو ہے اس نے کچھ چیز توڑ مروڑ کر پیش کر دی یہ کبھی نہیں کہتے وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوتا کون ہے کہنے والا تو یہ کیا بات ہے اور یہ میرا observation میرے حساب سے آج بھی درست ہے اصل میں آپ دیکھئے کہ زاکر نائک کا جو پیٹن رہا ہے اسلام کی دعوت دینے کا تو اس سے جو دوسرے فرقے والے ہیں چاہے آپ دیوبندی لے لے بریلوی لے لے ان کو اس دعوت سے پرابلم نہیں ہے ان کو پرابلم کب ہوتی ہے جب زاکر نائک کوئی اسلامک عقیدے کی بات کرتا ہے یا اسلامک مسائل کی بات کرتا ہے فرو کی بات کرتا ہے وہاں پہ وہ لوگ اٹیک کرنا شروع کرتے ورنہ جس طریقے سے زاکر نائک نے کام کیا ہے اور کئی سارے لوگ لاکھوں لوگ اسلام قبول کیے ہیں اس کی باتوں میں آکے بےوکوفی کر کے اس سے ان کو پرابلم نہیں ہے اسی وجہ سے آپ دیکھئے کہ کئی سارے ایسے مولانا جو تھوڑے میڈل لیول کے ہوتے ہیں چاہے وہ دیوبندی ہو چاہے وہ بریلوی ہو وہ زاکر نائک کی ہمیشہ تاریف کریں گے اگرچہ ان کا مسئلہ گلگ ہے کیونکہ ان کو دعوت جس طریقے سے وہ ہندوز کو کرسٹین سے بات کرتا ہے وہ اس میں تو اگری کرتے ہیں لیکن جیسے ہی زاکر نائک کے عقیدے پہ بات آتی ہے اس کے مسائل پر بات کرنی کی بات آتی ہے وہاں پہ وہ اس پہ چڑھ جاتے ہیں اور ایک بیچ میں بہت فیمس ہوا تھا کہ زاکر نائک نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ رسول اللہ کو تو ماننا بھی نہیں چاہیے ماننا بھی حرام ہے اس طریقے سے اس کا ٹنگ سلپ تھا سلپ آف ٹنگ تھا وہ لیکن اس بات کو اتنا بریلویوں نے اچھالا اور بتایا کہ دیکھو یہ تو گستاک رسول ہے یہ تو بلکل اسلام کے اگینس میں بات کرتا ہے کفر والی بات کرتا ہے تو یہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جتنے ملے مولوی اور یہ جتنے فرقے والے ہیں وہ ان کو اس کے عقیدے اسلامی عقیدے اور اسلامی جو مسائل ہوتے ہیں اس میں اس سے پرابلم یعنی کہ جس کو ہم بولتے ہیں کہ وہ غیر مقلد ہے وہ اہل حدیث یا جو سعودی والا جو ہے اس کو فالو کرتا ہے تو اس سے ان کو پرابلم ہے ان کو پرابلم اس سے نہیں ہے کہ وہ آپ کے دعوت اسلام کر رہا ہے اور ایک طرح سے پوری چاروں طرف جو ہے وہ تشدد فیل آ رہا ہے اس سے ان کو پرابلم نہیں ہے ان کو پرابلم کے والے اس سے ہے کہ یہ غیر مقلد ہے یہ اہل حدیث ہے اور یہ جو ہے وہ عاشق رسول نہیں ہے بریلویوں کے لیے اور وہ ان کی جو آپ کے قبرزانے قبروں پہ جانے کو اور ان کے مزاروں پہ جانے کو ان کو سب کو شرک کہتا ہے ان کو اس سے پرابلم جی جی اچھا ان کو یہ بھی پتا ہے سنجے جی اصل میں ان کو خطرہ یہ بھی رہتا ہے بریلویوں کو دیوبندیوں کو کہ بھائی لوگ اس کی باتوں میں اگرچہ وہ دعوت جس طریقے سے دیتا ہے اسلام کی جو تبلیغ کرتا ہے تو یہ بریلویوں اور دیوبندیوں کو ڈر یہ رہتا ہے کہ ہمارے جو پبلیق ہے جو مقلد ہے جو ہمارے فرقے والے ہیں وہ شروع تو اس لیے اس کو سننا شروع کریں گے کیونکہ یہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہا ہے وید میں سے بتا رہا ہے اور یہ کیا کہتے ہیں اس کو بائبل میں سے بتا رہا ہے لیکن سلولی سلولی وہ ان کا مسلک بھی چھوڑیں گے کیونکہ آپ دیکھئے اکثر جو زاکر نائے کے فالور ہوتے ہیں وہ دوسرے مسلک سے ہٹ کر پھر ایڈ دی اینڈ وہ آتے ہیں اہل ایدیس کی طرف ہی حالانکہ خود زاکر نائے کبھی یہ نہیں کہتا میں اہل ایدیس ہوں حالانکہ ہے وہ آہل ایدیس چھپا ہوا آہل ایدیس ہے وہ کبھی نہیں کہتا وہ کبھی کا بار تھوڑا بہت جو ہے انڈیریکٹلی برائی بھی کر دیتا آہل ایدیسوں کی لیکن ہے وہ آہل ایدیس اس کا پورا آرگنیزیشن جو ممبئی میں تھا آئی ایر ایف میں کئی سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو اس آرگنیزیشن میں ان کا آنا جانا اور مطلب پورے وہاں پہ آپ کو آئی ایر ایف میں جو ٹوٹل ان کے ورکرز ہے اور جو کنیکٹڈ ہے وہ نائنٹی نائن پرسن پورے آہل ایدیس ہی ہوتے ہیں تو ان کو یہ خطرہ بنا رہتا ہے کہ بھائی یہ دعوت کی چکر میں ہمارے مسلمان بھائیوں سے ان کی تقلید کو بھی چھین لے گائے اس وجہ سے بھی وہ ان کے اگینس میں ہوتے ہیں جی ہاں ویسے بھی تقلید تو بہت بڑی چیز ہے تقلید نہیں رہے تو ہمارے مولانا کیا کریں گے اور اور جو ایک بات اور بھی اس میں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے یہ قرآن اور حدیث کے جو بھی وہاں سے کوٹیشن لے کے اور جو بھی جس طرح سے یہ قرآن اور حدیث کو پیش کرتا ہے ہمارے مولانا ایسا تو نہیں کرتے وہ تو بڑا چھپے چھپے لہجے میں چوری چھپے اور کہیں گے کچھ کریں گے کچھ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں جی اصل میں یہ جو اس کا طریقہ ہے اس سے بھی کئی سارے مولانا جو ہے وہ تھوڑے خفا رہتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہے اس کا چپٹر نمبر فائی آیت نمبر تھٹی سیکس چپٹر نمبر دیس ورس نمبر دیس چپٹر نمبر دیس ورس نمبر تو ان کو تھوڑا کھٹکتا بھی ہے ہمارے جو نارمل مولانا ہوتے لیکن اس کو دیکھ دیکھ کے کئی سارے مولانا نے یہ سوچا کہ بھائی اگر مارکٹ میں سروائیف کرنا ہے تو ہمیں بھی اس طریقے کا پیٹن ہی اپنانا پڑے گا تو آپ دیکھئے کہ ایک ٹائم ایسا تھا بریلویوں اور دیوبندیوں میں جہاں پہ وہ کبھی قرآن کی بات بھی نہیں کرتے تھے حدیث وں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جب عوام کے سامنے بات رکھے تو اس کو قرآن اور حدیث کا حوالہ دے دے اگرچہ وہ صحیح ہے گلت ہے اس سے فرق نہیں پڑتا لوگوں کی تسکین کے لئے کیونکہ عوام جو ہوتی ہے عوام سمجھدار نہیں ہوتی عوام کو یہ دیکھ کے وہ یہ جج کرتی ہے کہ یہ عالم صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے جتنا زیادہ چلانے والا عالم ہوگا جتنا زیادہ وہ جیسے جرجیش ہے نا ایک الگ لے میں بات کرنے والا اس سے مسلمان جو ہے وہ جج کرتے کہ یہ والے عالم کی ساری کی ساری بات صحیح ہے انہوں نے کبھی جا کے کبھی قرآن میں حوالہ چیک نہیں کرنا ہوتا ہے عوام کو نہ ہی کرتے وہ نہ حدیثوں میں دیکھتے ہے بس جو عالم ہے جو سپیکر ہے اس کی سٹائل پہ وہ جج کر لیتے ہیں کہ یہ میرا عالم یا یہ میرا سپیکر جو بھی بولتا ہے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ سہی ہے تو عوام تو مسلمانوں میں عوام تو بلکل بے اوکوف ہوتی ہے عامی ہوتی ہے بے اوکوف ہوتی ہے پوری طریقے سے 99% عوام انہوں نے کبھی چیک ہی نہیں کیا ہے اگر وہ چیک کر لیتے تو اسلام میں رہتے ہی نہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ چیک کرنے کا کرنے کا ایسا شوق کیوں ہوگا جی اصل میں کیا ہوتا ہے نا سنجے جی کہ یہ پیٹن ہوتا ہے لوگوں کا اور اکثر لوگوں کے ساتھ یہ ہی معاملہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی کو سننا شروع کرتا ہے تو وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے کہ کیا بات کرتا ہے یہ کیا لوجک دے رہا اور سامنے والے کی تو بولتی بند ہو جاری ہے کیا بات کر رہا ہے اور اس میں یہ تو قرآن کے حدیث کا حوالہ اور بائبل سے اور یہ ویدہ سے بتاتے جا رہا تو اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ ایک انسان بہت زیادہ کیا ہو بابلم یہ ہے کہ اگر وہ ایک ٹاپک پہ بات کرتا ہے تو جب وہ ٹاپک اگر دوسری جگہ جا کے سیم ٹاپک رہا تو اس کا آپ دیکھیں گے پیٹن ہندریٹ پرسن جو اس نے پہلے بیان میں بولا ہے وہ ہندریٹ پرسن اس کے مثال اس کی ورڈنگ اکثر بار کر دیا کچھ اس میں ڈیفرنس نہیں ہے کچھ الگ چیز نہیں ہے تو وہ پھر بور ہونے لگتا ہے پھر لگتا ہے کہ کون اس کو سنتے بیٹے ساتھ ہندوز بھی ہے آپ کے ساتھ کر چکا ہوں میں کالج میں پڑھا ہوں تو یہ ہاں سے آپ کے اندر کہیں نہ کہیں ایک سوچ آتی ہے کہ بھائی میری جو سوچ ہے اور خاص کر وہ حابیوں کی اہلے حدیث کی جو سوچ ہے وہ کافی کٹر ہے یہ سماج میں یعنی ایک نارمل سوچ کی طرح اس کو نہیں لیا جا سکتا آپ کو پوری طریقے سے اپنے آپ کو الگ کرنا پڑے گا آپ جو ہے اگر وہا بھی ہوتے ہو خاص کر کے تو آپ پرشاد نہیں کھا سکتے آپ دوسروں کے جو فیسٹیول سے اس پہ آپ ان کو wish نہیں کر سکتے تو جب آپ multi culture جگہ پہ environment میں آپ زیادہ وقت گزرتا ہے تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں آپ کو دل میں کھٹک شروع کرتا ہے کہ بھائی میں کیوں ایسا ہوں میرے اندر کیوں اتنی کٹ کرتا ہے مجھے لوگ تو پھر ایک الگ نظر سے دیکھیں گے یہ کیا بندہ ہے آفیس میں اتنی بڑی داڑی لے آفیس میں جا رہا ہوں یار client account manager room client کے ساتھ ویڈیو conference کرنا ہے meetings کرنا ہے وہاں بھے اتنی بڑی داڑی لے کے جا رہا میں اور اس کے بعد وہ جو jeans پہنا ہوں تو وہ ٹکنے کے اوپر ٹکنے کے اوپر پہنٹ ہے تو ایک بھر کیا ہوا تھا ایک سٹوری بتاتا ہوں میں میرا جو performance رہا ہے جو بھی companies میں کام کیا ہے میں بہت اچھا رہا ہے تو میں client account manager تھا clients handle کرتا تھا background verification company میں تو وہ جو company ہے وہ پہ IGP آتے رہتی تھی internal job posting تو ایک IGP آئی business development کا team leader کے اس میں تو وہ جو وہاں کا VP تھا پارسی تھا ہو تو اس نے مجھے میں نے apply کیا اس میں تو first round میں group discussion جو ہوتا ہے وہ سب پارسی جو تھے ان کے ساتھ میرا second round تھا personal round تھا تو انہوں نے مجھے بلائے کہ کام کرو آپ ملو ہم کئی coffee shop میں بیٹھتے ہیں کیونکہ میرا meeting ہے تو وہ ہی آپ مل لینا وہاں پہ اس نے مجھے کہا کہ بھائی تم جو اتنی بڑی داڑی رکھے چائی پیوگے وہ تو تمہاری داڑی اوڈی میں لگی رہے گی تو یہ تو ایک اچھا وہ نہیں جاتا ہے سامنے میسیج نہیں جاتا ہے کہ بھائی آپ کی personality جو ہے چائی پی رہے ہو یا کچھ کھا رہے ہو پورا آپ کی داڑی اوڈی میں لگا پڑا ہے یہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ کیا سین ہے لیکن وہ مجھے ایمان کافی مجبوط تھا میرے دل میں آیا کہ بھگا ایسی پوسٹنگ کے لئے مجھے نا ٹیم لیڈر بننا ہے نا سیلز ڈیولپمنٹ میں جانا ہے میرے لئے تو میرا ایمان میرا اسلام سب سے اوپر گزارتے ہو تو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرے اندر کٹر تھا اور وہاں سے جب سوچنا شروع کرتا آدمی اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ پہلے بھی کہا تھا دعوت کے فیلڈ میں ہوتا ہے آپ ہندوز کو بتا رہے ہو کہ تمہارا ریلیجن جو ہے وہ اسلام سے نیچے ہے آپ کو بھلے سے میں ریلیجن نیچے اسلام سب سے اوپر آپ کے اس میں یہ پرابلم ہے آپ کے اس میں وہ پرابلم ہے تو وہاں سے جب آپ کے اوپر بیک فائرنگ آتی ہے کہ آپ کے ریلیجن میں بھی تو ایسا ایسا لکھا ہے تو وہ ہیٹ کرتا ہے آپ کے اس میں سیکس لیوری ہے آپ کے رسول اللہ نے سیکس کرتے تھے بیشتے تھے آپ کے رسول اللہ جو بیس رول موڈل ہے خدا کی طرف سے شادی کی تو یہ جب ہیٹ کرنے لگتا ہے آپ کو تو پھر آپ ایک دیپ ڈائیوی کرتے ہو یا ایک جو ہے وہ فرقوں میں پڑی ہوتی ہے تو فرقوں کی چکر میں ہوتی ہے کہ میرا فرقہ سب سے بہتر ہے یا کس کا فرقہ بہتر ہے وہ اگر اسلام کو اوپر سے دیکھے کہ اسلام ریلیجن کیسا ہے تو وہاں پہ اس کو سمجھ میں آئے گا کہ نہیں یہ تو فیک یہ سب چیزیں جب ہٹ کرنے لگی تو میں نے فیصلہ لیا کہ نہیں میں مسلمان نہیں سکتا میرے لئے انسان بننا زیادہ ضروری ہے انسانیت میرے لئے سب سے بڑی چیز ہے نہ کہ مسلمان ہو نہ 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 کہ اسلام تو یہ ہٹ کرنے والی چیز آپ کو کہی نہ کہی سوچنے پہ تو بھائی جب یہ حق مل گیا اس کو کہ اسلام صحیح نہیں ہے تو اس کو ماننا پڑے گا کیونکہ اس کے لئے سچا ہی زیادہ ضروری ہے تو اس طریقے کا پیٹن ہوتا یہ جی درشکوں سے انرود ہے کہ آپ ساحل جی سے آپ کے پرشن پوچھ سکتے ہیں اور اوش پوچھیں کیونکہ آج وہ زاکر نائک کے بارے میں بتا رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ زاکر نائک کے چنگل سے کیسے نکلے تو ساحل جی پھر یہ بتائیے کہ زاکر نائک باقی تو اس کے جتنے بھی ریفرنسز میں چیک کرتا ہوں تو قرآن و حدیث کے بارے میں تو اس کے accurate ہوتے ہیں لیکن جب یہ دوسرے دھرموں کے بارے میں بات کرتا ہے تو یہ دھیان ہی نہیں ہے کیا بات کر رہا ہے ویدوں اور پرانوں کے بارے میں اور آپ جب یہ تبلیغ کرتے تھے اس کے بحاف پہ یہ دھیان آپ کو آیا کی نہیں آیا نہیں آسل میں سنجے جی ان کی ایک ویب سائٹ تھی میرے خیل سے irf net irf dot in اس طریقے سے اور اس کی میرے خیل سے irf سے وہ ایک کتاب بھی چھوٹی سی ملتی تھی ایک pdf ہوتا تھا ان کا جہاں پہ یہ لوگ کچھ سپیسیفک چیزیں بہت کم چیزیں کہ بھائی اگر کوئی ہندو سے آپ نے دعوت دینا ہے تو اس کو چیز پریزن کرنا ہے اگر ایک کرس چیز بات کرنا ہے تو اس کو چیز پریزن کرنا ہے ویدہ تو میں نے میری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا اور آج بھی نہیں کئی میں وہ چیز لکھی ہوئی یا نہیں لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر کیا لکھا ہے اس کے نیچے کیا لکھا ہے کچھ نہیں بس جو زاکر نیگ دیتا کئی بار مجھ اچھے سے یاد ہے کیونکہ بہت سارے ورس رٹ مار لیتا تھا زاکر نیگ کی طرح تو وہ سٹیج پہ کھڑ کے قرآن کا بھی حوالہ غلط دیتا تھا آیت کے نمبر غلط بتات تھا لیکن عوام اس پہ تالیہ آواز ہی ہے ان کیسے کرتا تھے دیکھیں ان کو اصل میں فنڈنگ جو ہے وہ بھاری ماترہ میں ان کو غلط سے all over the world سے ان کو فنڈنگ آتی ہے کیونکہ آپ سوچئے ممبئی جیسے شہر میں سمیہ گراؤنڈ وہ گراؤنڈ کا نام ہے جہاں پہ اس کے کانفرنس ہوتے تھے وہاں پہ آپ دیکھئے کہ اس گراؤنڈ کو لینا اور اس میں لاکھوں کی بھیڑ کو اکھٹا کرنے اتنا آپ کو پورا وہ آرینجمنٹ کرنا اس میں کتنا پیسہ جاتا ہوگا کتنا لاکھوں روپیہ جاتا ہوگا تو یہ پیسے آتے کہاں سے تھے یہ پیسے دعوت دینا یہ سب سے بیسٹ کام ہے تو اگر میں خود نہیں کر سکتا ہوں تو کم سے کم میں اپنا مال تو لگا سکتا ہوں پیسے تو لگا سکتا ہوں اس میں وہ سواب مجھے بھی ملے گا ملیم سکیم اسلام میں پیسے لگاؤ اور سواب ہی سواب ہے ملیم کیا ملٹی لیول مارکیٹنگ ملٹی لیول مارکیٹنگ یعنی آپ ہزار لگا اس کے بعد آپ کے کروڑ بن جاتے آدھے گھنٹے میں آپ جو ہے وہ آپ کو ایسا بتا دیا جاتا ہے آدھے گھنٹے کی سیشن میں کہ آپ اگر یہ دو تین ہزار لگاؤ گے تو پانچ چھ سال تک کیا ایک سال میں آپ کروڑ پتی بن جاؤ گے آپ کے پاس مرسیڈیز آ جائے گی آپ کے تین چار بنگلے ہو جائیں گے تو اس طریقے سے مومینوں کو بھی اسلام نے یہ چورن ڈالا ہے کہ بھائی آپ ہزار روپیہ یا اپنی حیثیت کے حساب سے اگر آپ خرچہ کروگے تو اللہ اس کا ڈبل ٹریپل وہ ایکسپونینشل اس کا گروہ ہوگا اور اگر دنیا میں نہیں بھی ملا تو جنت میں تو الگ درجے ہے پھر اس میں کیا کیا نہیں ہے آپ سب کو معلوم ہے دودھ کی ندیہ شہد کی ندیہ اور ہورے ہے اور ستر ستر سال تک جو ہے آپ ہم بستری کرتے جائیں گے ان ہوروں کے ساتھ تو اتنا سب آفر جو ہے وہ کون چھوڑے گا بھائی تو یہ پہ کیا کرو کہ زاکر نیج کم سے کم اگر اس کے ذریعے سے ایک ہندو بھی اگر مسلمان بن جاتا ہے تو اس میں سواب ڈیوائیڈ ہو کے انہوں نے زاکر نیج کی ویڈیو دیکھ کے یا ان کی جتنے آرگنیزیشن ہوتے ہیں اس کو ان کی چکر میں آکے انہوں نے اسلام قبول کیا اور یہ ہم سے بڑے مسلمان تھے یعنی ہماری نمازیں کبھی چھوڑ بھی جائے گی لیکن یہ جو نئے مسلمان بنتے ہیں ان کی تو نمازیں بھی نہیں چھوڑتی یہ ہم سے زیادہ اتنا اس میں ان والد ہو جاتے کہ پوچھو مط تو ان کے پاس باقیدہ آئی ایر ایف جیسی جو آرگنیزیشن ہے لیکن اس کے جیسی اور کئی ساری آرگنیزیشن ہے ممبئی میں بھی ہے کئی ساری یہ لوگوں کے پاس باقیدہ ایسے بندے بھی ہوتے جو لیگل ورگ کو دیکھتے ہے یعنی ایک ہندو اگر مسلمان بنتا ہے تو یہ بندہ اس کا پورا پیپر ورگ کرے گا یا ایف ایف بنانا ہے یا ریلیجن چینج کرنے کے جو بھی کام یہ کر دے گا تو ان کے پاس ایسے لوگ بھی ہے یعنی پورا اگرام سسٹم میٹک طور پر یہ لوگ کام کرتے اس کی مدد کرنا پھر وہ جو ہندو سے مسلمان بنا ہے اس کے لیے لڑکی شادی کے لیے لڑکی کا آرینجمنٹ کرنا شادی کرنے کے لیے پورا مطلب ابھی ایسا ہم ایکس مسلم ہوئے ہماری ایک مجبوری والی زندگی ہے ہمارے پاس کوئی ایسا سپورٹ نہیں ہے کہ ہم کوئی سوسائٹی میں جا کے ان میں گھل مل جائے اور وہ اگر کوئی ایکس مسلم کی شادی نہیں ہوئی ہے تو بھائی وہ شادی کرے گا کس سے لڑکی کہا سے ملے کی اس کو کس سے شادی کرے گا کون کرائے گا اس کی شادی لیکن یہاں پہ اتنا سسٹم مائٹک پوری چیز ہے کہ ایک انسان سوچے گا نہیں اس کو مطلب یہ خوف نہیں ہوگا کہ میں اگر اپنا اپنی سوسائٹی چھوڑ کے اگر یہ قبول کر رہا ہوں تو مجھے دھتی برابر بھی پرابلم آئے گا ہر ایک چیز کا ارینجمنٹ ہے لیگل وے میں ڈاکیمنٹ بنانے میں لڑکی کے ماملے میں شادی کروانے کے ماملے میں ہر چیز کی جاتی ہے پورا سسٹمیٹک طور پہ انہوں نے ان جیسے ارگنیزیشن جو ہے وہ ایسا سٹ سے ان کے چنگل میں آ جاتا ہے یہ جو سمیہ براؤن کو آپ بتا رہے ہیں یہ جل سے کیا کرتا تھا یہ کیا اس کی فریکنسی کیا تھی کتنے دنوں میں کرتا تھا سال میں ہوتا تھا سال میں ایک بار ہوتا تھا دس دن دس یا بارہ دن کا ہوتا تھا اور پورے دن کا رہتا تھا یعنی ان کا صبح سے چالو ہوتا تھا صبح میں جو کلوز یہ ہوتا ہے پورا بنا ہوتا تھا اس میں ان کے جو انٹرنیشنل سپیکرز سودان سے کسی کو بلا لیا یوکے سے یو ایس سے کسی کو بلا لیا خاص کر کہ انگلیش یہ ہے بعد انہوں نے اردو کانفرنس بھی سٹارٹ کی وہاں سے یہ لوگ بلاتے تھے اور باقیدہ وہ ایسی ہول ہوتا تھا پورا جو ارنجمنٹ وہاں پہ بناتے تھے وہ لوگ اس میں دن سے صبح یا دن سے سٹارٹ ہوتا تھا وہاں پہ بک بکس کے سٹال لگتے تھے کہ کوئی اگر نون مسلم آتا ہے تو ان کو اسلام بک دینا ہے قرآن دینا ہے اور جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہے دعوت کی کرسٹین ٹی اور ہندو ازم کے اوپر وہ ان کو دینا تو ایک دفیر سے وہ پروگرام چلتے چلتے پھر بیچ میں بریک پھر کھانے کھانے دن کا پورا ہر سال میرے خیال سے تقریبا سات اٹھ سال شاید میں کو دھنگ سے یاد بھی نہیں ہے لیکن ان سات اٹھ یا نو سال جو ہے سمی گراؤنڈ میں یہ جو ان کا ناٹک پھوہ کرتا تھا جس میں دکھاتے تھے کہ کیوں کوئی آیا ہے اور اس کو مائک پہ کھڑا کر سوال پوچھ رہا ہے اور یہ اس کو جواب دے رہا ہے کہ اگر میں اس کا جواب دے دوں تو کیا تم مسلمان بن جاؤ گے اور وہ مائک پہ مسلمان بن جاتا ہے یہ سب پہلے سے تیہ کر کے کرتے تھے یا کہ یہ سچ میں ہوتا تھا دیکھیں یہ کچھ لوگوں نے مجھے بتایا تھا مجھے تو پتا نہیں کہ یہ planted ہے یا نہیں لیکن ان کے کچھ لوگوں نے جو ان کے کانفرنس سٹ کرتے تھے جو تھوڑا ہڑ گئے تھے ان سے تو وہاں سے ریپورٹ کچھ ایسی ملتی ہے کہ جو پہلے سے جو کنورٹ ہوتے تھے یعنی پہلے سے جو کنورٹ نہیں پہلے سے کنورٹ ہوتے تھے ان کو یہ وہاں پہ کھڑا کر اس طریقے سے مطلب ان کی ہر چیز جو ہے وہ پوری سیٹ ہوتی تھی کہ format کیا رہے گا کون کیا بولے گا اور جو نارمل اگر کوئی کوشنر کرنے کے لئے سوال کرنے والا آتا اگر ان کو لگتا کہ بھائی یہ مجھ سے cross کوشن کرے گا تو اس کو بات ہی کرنے نہیں دیتے لوگ اور آپ دیکھ لیجے اتنا attitude ہے اس بندے میں کہ جو بندہ جو شخص اس کو cross کوشن کرتا ہے اس کو جھڑک کر یہ گصہ ہو جاتا ہے اور اس کو سوال کرنے کا موقع نہیں دیتے ہیں اس کو وہاں سے بھگا دیتے ہو لوگ یہ ان کو ہی سوال کرنے کا موقع دیتے جو ان کی بات میں ہاں کرے جو مانے تو مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ پہلے سے جو convert ہوتے ہیں ان کو ہی لا کے مطلب اگر دس بارہ کوشنر ہے تو ایک دو جن کو اس میں گھسیڑ دیتے ہے کہ چلو تھوڑا لوگ کے سامنے آ جائے کہ یہاں پر لوگ مسلمان ہو رہے تو مطلب یہ پورا کا پورا جو ہے ناٹک ناٹنکی ہاں ہاں یہ بھی بتائیے کہ یہ جو بارے میں بات چل رہی ہے کہ کس طرح سے لوگوں نے اس سے پرباوت ہو کے بنگلہ دیش میں قتل عام کر دیا اور لوگوں کو ان سے کہا کہ کلمہ پڑھو جو کلمہ نہیں پڑھے ان کو مار دیا یہ کیا اس کا انفلوینس اتنا ڈیپ جاتا تھا دیکھئے جہاں تک میں نے سمجھا ہے زاکر نایق کی بات کو تو آپ کو کہیں بھی ایسا ڈیریک وہ نہیں ملے گا زاکر نایق کہ وہ ایسا کہے کہ جو ہے جو کلمہ نہ پڑھے اس کو آپ مار دو یا پھر بوم اٹیک کرو یہ سب تو اس کے لیکچر میں آپ کو نہیں ملے گا جہاں تک میں نے بھی دیکھا ہے لیکن ہاں ان ڈیریک لی یہ جو سپریمیسی والا جو کونسپٹ یہ لوگ ڈالتے ہیں مسلمانوں کے اندر یا جو نیو کنورٹس ہوتے ان کے اندر اور اس کے بعد وہ لوگوں کو جب دوسرے ایسے عالموں کے ساتھ سامنا ہوتا ہے ان کا روبرو ہوتے ہے جو اس سپریمیسی کے دم پر ان کو ان کے اندر جہاد ڈالتے تو کہیں نہ کہیں میرے خیال سے صرف زاکر نائک کی باتوں میں انفلینس ہو کے مجھے نہیں لگتا کہ سپریمیسی کا کیڑا اس کے اندر آئے گا اور اس کے بعد دوسری جگہ سے جہاد کی بات لے گا وہ دونوں مکس ہو کے تو ایک آدمی کر سکتا ہے اکیلے زاکر نائک سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس کی باتوں سے انفلینس ہو کے جا کے بوم پھوڑ دے گا وہ دعوت کا کام تو کرے گا وہ لوگوں کا جینا حرام کر دے گا ٹرین میں شروع ہو جائے گا بس میں شروع ہو جائے گا ہمارا اسلام سب سے اچھا لیکن آتمواتی حملہ مجھے نہیں لگتا کہ سیف زاکر نائک کی بات پہ آ کر کوئی کرے گا یہ تبلیغی جو کرتے ہیں حرکتی تو ان تبلیغیوں میں اور زاکر نائک میں عموما کیا فرق ہوتا ہے وہ مسلق چھوڑ دیجئے مسلق کے علاوہ ان کے طور طریق ہاں میں بتا دوں فرق کیا ہوتا ہے تبلیغی جو ہے میں تبلیغی جماعت میں بھی رہ چکا ہوں کافی سالوں تک تبلیغی وہ ہے مسلمان ٹھیک ہے اکثریت تبلیغیوں کی وہ گیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت نہیں دیتے تبلیغی موسلی کام کرتے مسلمانوں میں جو نمازیں نہیں پڑتے جو دین سے دور ہے مسلمان تو ہے کلمہ پڑھنے والے لیکن وہ دین سے دور ہے نماز نہیں پڑھ رہے ان کا پہناوا صحیح نہیں ہے ان کے اکورڈنگ جو چرس گانجا مطلب یہ اس کو ڈرکس میں پڑ چکے ہیں جو شرابی ہو چکے ہیں تو تبلیغی ان لوگوں میں کام کرتے ہیں اور یہ والی جو ٹیم ہے زاکیر ناک والی ٹیم یہ مسلمانوں میں کام زیادہ نہیں کرتی ہے ان کا پورا فوکس جو ہے غیر مسلمانوں میں ہوتا ہے تو یہ دو فرق ہے اور دوسرا پیٹن جو زاکیر ناک والی ٹیم ہے وہ لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے قرآن حدیث وید بائبل یہ چیز کا سہارا لیتی ہے اور جو تبلیغی ہوتے ہے یہ قرآن حدیث کا سہارا نہیں لیتے ہیں یہ قصے کہانی کا سہارا واقعات بتانا کہ ایسے چمتکار ہو گیا یہاں پہ گئتے اللہ کی ایسی مدد آگئی اللہ کے لیے آپ کو اللہ کے راستے پر نکلنا ہے اپنی زندگی کو شدار نہ ہے ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا باقی کسی سے کچھ نہیں ہوتا آپ وہ مسلمان خود ہوتی ہے نہ کہ گئر مسلم جی میں درشکوں سے پھر سے انرود کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور جو بھی دیکھ رہے ہیں آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکون بھی دبا دیں جس سے آپ نوٹیفیکشن ملتا رہے ہیں اور جو نیچے آپ سکتے ہیں تو سائل بھائی یہ جو آئی سس میں جو لڑکے لڑکیاں کیرل سے گئے وہ داکر نائک کے پرباو سے گئے یا وہاں کی لوکل کسی پرکار کی تبلیغ تھی اس کی کارل گیا میں نے یہ بتایا نا کہ صرف زاکر نائک کی باتیں سن کے ایک انسان نہیں جا سکتا کیونکہ وہ کہیں بھی کوئی بھی اس کے بیان میں ایسی باتیں نہیں ملے گی کہ آپ کو لڑائی کر کے یا یعنی زبردستی کر کے آپ کو اسلام میں لانا ہے لوگوں کو بلکہ بہت سمارٹ لی میک اپ پورا لگا کے اسلام کا جو گندہ چہرہ ہے اس پہ میک ہم ہندوستانی وں کے لیے تو وہ فریڈم فائٹر ہے تو آپ کس پہلو سے دیکھ رہے اس پہ ڈپین کرتا ہے اور یہ کہنا کہ ہر مسلمان کو ٹیرری ہونا چاہیے یہ بول کر اس کے بعد میک اپ لگا دینا کہ ٹیرری کس کو کہتے ایک پولیس کو دیکھ کے چوڑ جو ہے وہ ڈر جاتا ہے تو چوڑ کے لیے پولیس ٹیرری اس طریقے سے جو غلط کام کرتا ہے جو شراب پی رہا ہے جو یہ کر رہا ہے تو اس کے لیے مسلمان ٹیرری رہی چاہیے اس کیرل کا ماملہ ہو چاہی کدھر اور کا ماملہ ہو مجھے پورا ایسا مطلب میرا میری انڈرسٹیننگ یہ ہے کہ لوکل یا کسی باہر سے ویبسائٹ کے تھرہو یا جو ان کے جو ایجنٹس ہوتے ہیں ان کے تھرہو ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے اور پھر یہ آئی آئی جیسے ٹررریسٹ آرگنیزیشن میں جا کے جوڑ جاتے ہیں اور ان کے مہرے بن جاتے ہیں جی اور یہ انگریزی میں کیوں بولتا ہے کیونکہ سٹارٹنگ میں اس نے انگریزی میں کیا تھا اس کے جتنے جو لیکچرز ہے اس کی آدھی سے زیادہ زندگی جو ہے وہ انگریزی بولنے میں ہی گزر گئی سٹارٹنگ اس کو سمجھ آیا کہ جو سب کانٹیننٹ ہے ہندوستان ہے پاکستان ہے بانگلہ دیش ہے اس طریقے جو لوگ ہندی اردو جانتے ہیں تو ان کو بھی اگر کور کرنا ہے تو کہیں نہ کہیں مجھے ہندی اردو میں اپنے آپ کو لانا پڑے گا تاکہ یہ بھی کور میں بھی دیے ہیں تو ایڈ دی اینڈ یہ تو چاہتا ہے کہ میرے ذریعے سے جتنا اسلام پوری دنیا میں فیلا سکو وہ سب ہتکنڈے میں اپنا اس نے باقاعدہ اپنا چینل بانگلہ میں سٹارٹ کیا کیوں کی کیونکہ اس کو زیادہ سے زیادہ آڈینس کو کور کرنا ہے جے تو آئیے اب ہم درشکوں کے کچھ پرشن لے لیتے ہیں اور ایک بار پونے درشکوں سے انروت کرتے ہوئے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل کو سپورٹ کریں رجت جی پوچھ رہے ہیں اسلام is basically judaism plus arab paganism basic tenets اسلام is a fraud religion and created by jews محمد might be a crypto jew who knows chis concept پھر اس کے بعد jews اور جو jews ہے وہاں سے انہوں نے بہت سارے concept لیے آپ دیکھئے سب سے یعنی حسی کی بات یہ ہے کہ جب پہلی وہی نازل ہوئی تھی اگر وہ قصہ آپ تاریخ تبری میں پڑے یا اسلام حدیث وں نے ان کو تین بار ایسا جھنجوڑا کہ رسول اللہ کو لگا کہ میں تو گیا گی ہو می تو گی ہو تو اس نے معاملہ کیا جیسے 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 جیل میں ایک قیدی سے کچھ نکلوانا ہوتا ہے تو ٹوچر کرتے ہے وہ ایسا جب رسول اللہ کو پڑھنے کے لئے نہیں کرتا ہے مجرم کے ساتھ کرتا ہے ویسا معاملہ جبریل نے کیا رسول اللہ کے ساتھ اور تین بار کیا پھر رسول اللہ ڈر کے انہوں نے پڑھ دیا اس کے بعد وہ دوڑے دوڑے گئے ڈڑھتے ہوئے ہاپتے ہوئے خدیجہ کے پاس کے بھائی ایسا ایسا مسلمان ہے بھی نہیں وہ christian ہے وہ ان کو بتا رہا ہے کہ بھائی آپ رسول اللہ کے اور یہ جبریل ہے جو پہلے رسول پہ یا امبیاء پہ بھی آیا کرتے تھے یہ آپ خود سوچئے کہ یہ incident ہی کتنا بڑا نون سنسی چیز ہے کہ رسول کو خود نہیں معلوم کہ میں رسول تھی اس چیز پہ میں دو stream کیا تھا اور ہم نے دلائیل اس میں رکھے تھے حدیث کے حوالے سے یا تاریخ کی کتاب سے بلکل صاف نظر آتا ہے کہ رسول اللہ کے اوپر جب وہی آتی تھی تو ایک mentally ill بندے کی جو حرکت ہوتی ہے وہ سیم حرکت رسول اللہ کی ہوتی تھی سیم حرکت ان کے کانوں میں گھنٹیاں بستی تھی گھنٹی کی شکل میں آتی تھی اکڑ جاتے تھی رسول اللہ یعنی ایک position میں freeze ہو جاتے تھے اور وہ جیسے بچڑا ہوتا ہے اور camel کا بچہ ہوتا ہے وہ جیسے snoring کرتا ہے رسول اللہ آپ اگر اس کو گوھر کرو تو ایسا لگے گا کہ epileptic patient ہے یہ mentally ill patient ہے یہ سیم قیفیت رسول اللہ کی ہوتی تھی بلکہ جب ورکا بھی نوفل کی death ہوئی اور حضرت جبرائیل کا revelation لانے میں یعنی پوس ہو گیا تا revelation آنے میں تو رسول اللہ جو ہے وہ سوسائٹ اٹیم بھی کیا انہوں جاتے تھے پہاڑ کے اوپر سوسائٹ کرنے کے لئے اٹیم کرنے کے لئے جبرائیل آکے ان کو روک دیتا تھا تو یہ normal انسان کیسے ہو سکتا ہے یہ ان چیزوں کو مسلمانوں کو سوچ چاہیے جی اگلا سوال ہے پرتاب ردر دیو جی بیوٹیفل کلچر آن گیٹنگ اڈکٹر تو یور سکریم تھانکیو پرتاب جی اصل میں اتنے ورائیٹی کے مسلمان ہماری سکریم پہ آتے ہیں ایک سے ایک چاہے وہ لیکن پیٹن مطلب ایڈ دی اینڈ آپ کو یہ کامن ملے گا چاہے وہ ڈاکٹر ہو ڈاکٹر کئی سارے بڑی بڑی یعنی ڈگری سوالے مسلمان آتے ہیں اور جاہل مسلمان بھی آتا ہے لیکن ایڈ دی اینڈ آپ کو یہ ملے گا کہ اسلام نے ان کے اکھلوں پہ اتنا تالہ لگا دیا ہے کہ ہم کو بتانا پڑتا ہے یہ جتانا پڑتا ہے کہ آپ ایک اندوشواسی ہے ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی یعنی ایسی ایسی باتیں کرے گا وہ کہ لوگ وہاں پہ ہستے کہ بھائی اس کے ذہن کو کیا ہو گیا یہ ڈاکٹر ہے بھی کیا نہیں جب اسلام کی بات آتی ہے تو اکدم بے اوقفی والے آرگیومنٹ بس ایک زد ہوتی ہے باقی سب چیز غلط تو اس طریقے کا logic ہوتا ہے مسلمانوں کا اور آپ یہ بات صحیح ہے کہ ہماری streams جو ایک بار دیکھنا شروع کرتا ہے تو mostly لوگ اس کے addict بن جاتے getting addicted to your streams جی next Vivek دہیا بڑا لمبا سوال ساحل on your show Salim بھائی mentioned who had his own channel as well as an ex muslim he mentioned that all religions are useless he said that he went to sadhus and they are doing the same in hinduism i was really hurt i appreciate what he is doing by educating moments to understand the pitfalls of islam but without reading the Vedas Puranas Bhagavad Gitas how can he say that all the religions are the then i am coming with my book and that is called all religions are not the same so you can add to this one thing that is that if people compare or islam just as 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 می رہی 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 اسلام کی برابر comparison کسی کا ہو ہی نہیں سکتا اسلام کی جو کٹر تا ہے اسلام کی جو سوچ ہے یہ اتنی اتنی حد درجے تک اتنے level تک intolerant ہے کہ اسی کے ساتھ اگر آپ سب religion کو لوگ ے می رہی بہت بڑی دوسرا ایکس مسلم یا دوسرا کون کیا کر رہا ہے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں میں کسی کی باتوں پہ ریاک نہیں کرتا کوئی میرے بارے میں برا غلط کہتا ہے میرے اوپر الزام لگاتا ہے میں اوپر مولانا مولوی کی بات پہ ہی ریاک کرتا ہوں وہ میرے اندر ایک سنسر ہے وہ تب ہی اکٹیویٹ ہوتا ہے جب مولانا مولوی کچھ بولتا ہے باقی کوئی کچھ بھی بولے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں جی نیکسٹ آہ می اپولوجی ایکسپیکٹنگ دیٹ یا انہی کا سوال تھا آہ منیش سر کوئی کچھ پڑھے یا نا پڑھے سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں نیوز میں دیکھ سکتے ہیں کتنا خطل عام ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے عام مسلموں کی کیا پرتکریہ رہتی ہے دیکھیں جو عام مسلمان ہوتے ہیں خاص کر کہ میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں اور میرے ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جو نارمل مسلمان ہے وہ یہ وہ بھی ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ سارے کافروں کو مار اللہ کی شان میں گشتا کی کرو گے تو یہ عام مسلمان بھی اپنا آپا خو دیتے ہیں اور یہ پھر کسی بھی حد تک جا سکتے ہے نقصان مقصان یہ کچھ نہیں سوچیں گے یہ بس یہ چاہیں گے کہ رسول اللہ کے بارے میں بولا تو اب اس کا بتلہ لینا ہے تو ہاں اصل میں دیکھا جائے اگر مسلمان اس بات پہ گوھر کرے تو اللہ سے بڑا مرتبہ رسول اللہ کا ہے مطلب محمد صاحب نے اتنا زبردست طریقے سے اس کو سسٹم کو بنایا ہے کہ اگر گوھر کیا جائے تو بلکل واضح ہو جاتا ہے کہ گنگا یہ میرے خیال سے کونکن ہی مسلم ہے اور یہ پیدائیش کافی ریچ ہے یہ جہاں تک مجھے اس کے انفرمیشن ہے مجھے پتا ہے یہ اچھے خاصے بیکگراؤنڈ سے آتا ہے مطلب ریچ فیمیلی سے آتا ہے اس کے بعد اوپن کرنے کے بعد تو پیسے ہی پیسے ہو گئے میڈیکل ڈاکٹر ہے شاید ہاں میڈیکل ڈاکٹر ہے لیکن کوئی کام کا نہیں ہے اگ سنڈنگ 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 جنرل شنکر اور نیراج اتری جی کا کافی ٹائم ہو گیا جنرل شنکر تو آج ہی آ رہے دس بجے رات میں جوائن کیجئے اگر نیراج اتری جی کو آج ہم نے بلایا تھا لیکن وہ کہیں وست تھے اسی سٹریم نے بلایا تھا آرنج سائل بھائی ملتے ہیں پاد کی چرچہ پر بھی آدم آدم یہ کیا ہے سب آسل میں آدم آج سٹریم ہے تو کل میں نے سٹریم کیا تھا آسل میں چھوٹا سا بتا دیتا ہوں کہ اگر رسول اللہ کے زمانے کا مکمل قرآن کا جو نسخہ ہے وہ اگر کوئی لا کے دکھا دے تو ایک لاک روپے کا انام تو ایک مولانا ساب آئے تھے وہ بھی نہیں لا پائے اور انہوں نے مان لیا کہ نہیں ہے پھر میں نے کہا کہ ایک لاک روپے مومینوں کے لئے کم ہے تو اس کی رقم جو دگنی کر دیتے تو جو سیکنڈ اپیسوٹ کل تھا اس میں میں دو لاک کر دیا انام کہ اگر کوئی رسول اللہ کے زمانے کا قرآن لے کے آجائے اس کو دولا کی نام تو اس ہی کے کنٹین ایشن میں آج 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 لگاتے ہیں ممبئی میں میرا روڈ سٹیشن کے باہر اسی طریقے سے کوئی بھی قصر یہ لوگ نہیں چھوڑتے ہیں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے تو اگر ہمارے جو ہندو ہے یا جو بھی جو بھی نون مومنس ہے اگر ان کو پتا ہو کہ اسلام کے اندر کیا کیا گندگی ہے تو ان کے ٹرپ میں وہ کبھی نہیں فسیں گے تو یہ نورمل جو نون مومن ہے ان کے لیے بھی ضروری ہے دیکھنا اور سمجھنا سیکھنا اور جو ہمارے مومن بھائی ہے ان کے لیے تو ضروری ہے ہی تاکہ وہ اپنی زندگی اس میں برباد نہیں کرے اس کے اندر اس کے وجہ سے جو کٹر تھا ان کے دلوں میں ان کے اندر آئی ہے وہ اس سے نکل جائے تو یہ سبھی لوگوں کے لیے target audience صرف مسلمان نہیں ہے سب ہے جی سورو پرمار what was your opinion on ISIS before I mean before you became an ex-muslim terrorist organization کیونکہ میں نے کہا نا عام مسلمانوں کا perspective بالکل صاف ہے جیسے آئی ایس آئی ایس ہے یہ terrorist organization ہی مانی جاتی ہے نورمل مسلمانوں کے ذریعے سے نورمل مسلمان اس کو support نہیں کرتا تو میرے نزدیک بھی ایک terrorist organization ہی تھی next بھارتی can we expect ex-muslim day 9th january celebration all over the country 9th january کو کہا ایسا like all people who support ex-muslim wear same color outfit or something else اب یہ ایک اکیلا تو میں اس کو decide نہیں کر سکتا ہوں لیکن ہاں ex-muslim day جو ہے وہ ex-muslim of kerala جب organization بنی تھی تو انہوں نے کوئی ایک ڈیٹ دے کیا تھا ہم اسی کو ایسے start سمجھ کے اس پہ کر سکتے اب وہ ڈیٹ چیک کرنا پڑے گا کہ کس دن انہوں نے ex-muslim day منایا تھا تو الگ الگ دن بنانے کے بجائے جو ڈیٹ کسی نے اگر شروعات کی ہے تو اسی کو continue اگر کرتے ہیں تو وہ زیادہ بیتہ دے گا okay next orange thank you sanjay sir for the upcoming book you are welcome orange human being adam bhai is the ultimate in knowledge wisdom shop no doubt about that اسی کے ساتھ آج کے ہماری stream جو ہے اب یہیں پر پوری ہوتی ہے آپ سبھی درشکوں کو بہت بہت دنیواد اور ساحل جی کو بہت بہت دنیواد کیونکہ انہوں نے زاکر نائک سے سمبندیت انترنگ باتیں بتائی ہیں جو مجھے نہیں لگتا کہ آج تک کبھی open میں آئی ہیں اس کے لئے آپ کو بہت بہت دھنیواد اور بہت شکریہ سنجی جہن وندے ماترم جہن وندے ماترم